ریگولر ویلوگ نہیں بنا رہی تو ایک لاکھ آئی جاتا ہے ملیے ایک گاؤں میں بیٹی مشہور یوٹیوبر روزینہ سہیج سے جنہوں نے خاند کے ساتھ مل کر یوٹیوبر چینل بنایا اور مہانہ لاکھ روپے کمانے لگی گاؤں میں رہتے ہوئے یوٹیوبر ویلوگنگ کرنا شروع کی یہ آغاز کیسے اور کب ہوا تھا بس ہوئی گیا دیکھو دیکھیں ہم نے کہا کیوں نہ ہم بھی چینل بنا لیں آئیڈیا کیسے آیا تھا بس آئیڈیا آئی گیا اتنے لوگ بناتے ہیں تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم بھی بنا لیں ہم بھی تھوڑا ویرل ہو جائیں اور آپ جیسے لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے پاس ابھی آئیں تو اس لئے ہم نے بھی چینل بنا لیے پہلے تو گھر پر ویلوگنگ کرتے تھے اتنا مطلب نہیں ویو آئے رہے تھے کوئی رسپونس ہی نہیں تھا پھر ہم نے کہا کیوں نہ ہم ویلج میں باہر نیو نیو جوگاں پر جاکھ ویلوگ بنایا کرے تو پھر ہم نے باہر جاکھ بنانا شروع کر دیا کتنا ٹائم ہو گیا ویلوگ بناتے ہیں ابھی دو سال ہو گیا پہلا ویلوگ جو تھا کون سا وائرل ہوا تھا جس پہ سب سے زیادہ ویوز آئے تھے وہ میں نے بکری کا دودھ نکالا تھا بس اس میں ایسا کیا تھا اور کتنی دیر بعد وائرل ہوا تھا دو چار دو چار ماہ میں ہو گیا تھا مطلب ریگولر نہیں بناتے تھے پہلا وہ بنایا تھا پھر ہم نے کوئی غور نہیں کیا ویلوگنگ کی طرف پھر ہم نے دیکھا اس پر کافی ویو آ رہے تھے تو پھر ہم نے کبھی کبھار پھر بنانا دوبارہ شروع کر دیا ویلوگ تو ہم نے دیکھا کہ وہ والا ویلوگ جو ہے نا وہ ویرل ہو گیا تھا شادی سے پہلے ویلوگنگ شروع کی تھی یا شادی کے بعد نہیں شادی کے بعد شادی کے بعد کی تھی ویڈیوز بناتی تھی اکیلی لڑکیاں شوٹ کون کرتا تھا ایڈٹ کون کرتا تھا شوٹ میں ریسمنٹ کرتا تھا اور ہم دونوں مل کر لوگ مڈالتے تھے سسرال والوں نے منع نہیں کیا کہ یہ شوک اپنی ماں کے گھر پورے کر کے آنے تھے میں تو سوچ رہی ہوں کہ ایسا کام کرنا تھا تو پہلے شروع کر لیتی لیکن اب ٹائم نہیں ہے تو سسرال والے کافی باتیں کی ہیں ظاہر سی بات ہے ہم جو گاؤں والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو اچھا نہیں سمتے اور کافی ایشو بناتے ہیں اس طرح کی ویلوگنگ کرنا موبائل یوز کرنا اور اتنی بڑی بات کہ ایک لڑکی ہو کہ میں نیٹ پر اپنی ویلوگ ڈالتی ہوں تو یہ تو ظاہر سی بات ہے بری بات ہی ہے اور ہمارے جو رشتے دار ہیں مزید اور بورا سمتے ہیں اتنا بورا ہے بھی نہیں ویسے بھی انسان بہت کچھ کرتا ہے اور ابھی جو باقی جو رشتے دار ہیں پہلے تو بہت زیادہ باتیں کرتے تھے لیکن اب نہیں پہلے کوئی بلاتا نہیں تھا اب تو اور کوئی بلاتا ہے اور مجھے خوش ہی محسوس ہوتی ہے اب تو بتاتی ہوں گی کہ ہماری کزر جی یہ تو ہے اب تو جو ابھی کیسی کا نیو بی بی آتا ہے اس کی بھی ویلوگ مطلب اس کی بھی ٹک ٹک بنانی شروع کر دیتے ہیں پر ٹک ٹک میں نے شروع سے نہیں بنائی ٹک 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 تو مجھے پانچ چھ ماں ہو گئے مطلب اس کی بھی سٹارٹ کی ہوئے تو پہلے تو بس بلوگنگ کرتے تھے ٹک 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 تو ابھی سٹارٹ کی ہے اور ابھی ماشاءاللہ ٹک ٹک پہ بھی ون ملین ہو گیا ہے آپ کو کیا کیا سننے کو ملا تھا کیا کہتے تھے خیر مجھے مو پر تو کسی کی تنی جورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے کہے لیکن جب میں نہیں ہوتی میری کمر پیچھے تو ہر کوئی بات ہے اس طرح کی کرتا ہوگا نہیں سب نے کی ہے جب آپ نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تو آپ کی جو اپنی فیملی تھی والدین تھے بہن بھائی تھے ان کا کیا رد عمل تھا وہ کیا کہتے تھے ہاں میرے اببو تھا اس سے اجازت بس لی تھی باقی اس فیملی میں اس میں سب سے بڑی ہوں تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ سب سے بڑا ہوتا ہے اس کی ہر بات مانتے ہیں تو اببو سے ہم نے پوچھا تھا اببو نے کہا چلو ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے ویلوگ بنانا سٹارٹ کیا پھر جو میرے سسرال والے تھے انہوں نے میرے اببو کو کال کر کے کہاں جی تمہاری لڑکی ویڈیو ڈالتی ہے نیٹ پہ یہ وہ بڑی باتیں کی اور میرے بھائیوں کو لیدہ لیدہ اور میری سسٹریں چھوٹی ہیں مجھ سے ان کو بھی کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس رہتی ہے ہمارے آنٹ جب تھی تب تو اس طرح نہیں تھی بتائیں کہ جو پہلی انکم آئی تھی کتنے ٹائم بعد آئی تھی اور کتنی آئی تھی پہلی انکم آئی تھی دو تین ماہ بعد کتنی آئی تھی ایک لاکھ ویسے اس ٹائم تو ڈالر بھی بہت کم تھا ریٹ تو ابھی تو ماشال ریٹ بھی کافی بڑھیں اور ہمارے پاکستان میں تو مہنگائی نہ بھی ہو تو ادھر تو مہنگائی ہوتی ہے تو خیر ہے بھی مہنگائی بہت تو میں تو کہتی ہوں ڈالر مہنگو یا سستو ہمیں تو فیدہ ہی ہونا ہے اگر حکومت جو ہے نا ہر کسی نے اپنی جے پہ بڑھنی ہے جو مرضی ہو جائے اگر میرے پاس ہوتا ظاہر سی بات ہے میں نے خود بڑھنی ہے اگر آپ کے پاس ہوتا غریب کا نہیں سوچنا اپنا پیٹ بڑھنی ہے ہاں کیونکہ دنیا داری ہے ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں جب ہم اس مقام پہ ہوں گے ہم بھی اپنی جے پڑھیں گے اب مہانہ کتنا کما لیتی ہے اب تو آپ نے ماشاءاللہ گھر بنایا ہوا ہے 14 پرو میکس لیا ہوا ہے کتنا کما رہی ہے مہانہ ماشاءاللہ ٹھیک تھا کما رہے ابھی تمہیں تو ابھی نہیں ٹھیک تو اس لیے میں روز ویلوگ نہیں بناتی ہوں پھر بھی ماشاءاللہ دو ایک لاکھ آئی جاتا ہے ابھی ویلوگ بنا بھی نہیں رہی دو ماہ ہو گئی کبھی کبھار دے دیتی ہوں ویلوگ کبھی کبھار نہیں تین ماہ بعد ہی آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا تھا پہلے انکم آ گئی تھی تو اب کیا کیا بنا چکی ہے دو سال ہو گیا یوٹیوب سے کیا کیا کما لیا ہے ابھی تو باس ہم نے باس ایاشی کی ہے اور ایک آئی فون لیا ہے اور کیا کیا بنایا ہے اور مزید بہت کچھ بنائے گا بھی تو ہم نے انکم جمع کر رہے ہیں تین ماہ بعد پہلے انکم آپ کی آئی تھی کتنی دفعہ ڈی موٹیویٹ ہوئی تھی کہ اچھا اب نہیں بنانا پیسے نہیں آرہے ویوز نہیں آرہے نہیں پہلے پہلے جب ہم نے بنانا سٹارٹ کیا تھا تو مطلب پھر کسی کو نہیں پتا چلنے دیا کہ ہم ویلوگنگ کرتے ہیں جب ہم آلی وہ ویڈیو 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 ہوئی تھی بکری کا جو میں دودھ نکالا تھا وہ تو زہر سی بات ہے کہتے ہیں جو ویڈیو ہوتی ہے مطلب اپنے علاقے میں زیادہ جاتی ہے اس کے بعد پھر آگے جاتی ہے تو وہ کسی رشتے دار کے پاس چلی گی تو انہوں نے زہر سی بات ہے آپ کے پاس آئی تو آپ نے کسی اور کو دکھائی اس نے آگے اور کسی کو دکھائی تو سب کو پھر پتہ لگ گیا تو انہوں نے اتنی زیادہ باتیں کینا تو میں نے کہا پیسے وغیرہ تو آنے نہیں بس اتنی بھیجتی ہوگی ہے ساری امرین لوگوں نے مجھے باتیں کرنی ہے خیر میں تو بہت زیادہ ٹینشن لیتی تھی بی پی بھلو ہو جاتا تھا سار میں درد ہوتا تھا ہتنا زیادہ کہ بی پی لو ہو جاتا تھا تو پھر خیر کہتی تھی چلو باتیں دنوں نے کرنی ہے پھر بنا لیتی تھی پھر سوچی تھی میں نے نہیں بنا رہا پھر بنا لیتی تھی بس ہمت کرتی تھی اور ابھی دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کو شکر ہے آپ سب سے اچھا کیا بناتی ہے کھانے میں کھانے میں یا مو بے وکوف کیا بناتی ہے خیر بے وکوف تو مجھے بنانا نہیں آتا اور مو تو میں بنای لیتی ہوں دیکھو سرا بنا کر دکھا ویسے اتنی زیادہ گرمی ہے بندہ نا بھی مو بنایا تو مو برنی جاتا ہے خود بخود سوچا تھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی اتنی زیادہ مشہور ہو جائے گی ملینز میں اس کے ویوز آئیں گے نہیں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کیسا فیل ہوتا ہے اب اتنے زیادہ ویوز آتے ہیں لوگ اتنا لائک کرتے ہیں اب ویڈیو ڈالتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ملینز میں چلی جاتے ہیں ہاں ویسے بہت خوشی ہوتی ہے پر لوگ کافی پسند بھی کرتے ہیں لیکن ایک بات ان کی جو ہے نا وہ مجھے بہت بری لگتی وہ کہتے ہیں اپنا دانت لگوالو اتنے پیسے کماتی ہو کیسی بات ہے یار پر میرا دانت تسلی اللہ کی طرف سے اس طرح کا ہے میں سوچی کیوں نے سونے کا دانت لگوالو لگوالو آپ سے مشرار لے رہی ہوں دیکھیں ایسا نا اور آت کو کوئی اکھار کے لیے آپ کا سبنڈی بیچ لیں نہیں نہیں خیر وہ تو ایسے نہیں ہے تو وہ تو مجھ سے ویسے بھی مانگ سکتے ہیں انہیں میں خود اتار کے دے دوں اس نے تھوڑی اکھانا ہے پیسے آپ کے پاس ہی ہوتی ہے انہیں نہیں پکڑاتی ہے زہر سی بات ہے ان کے پاس ہوں یا میرے پاس ہوں کون سے ہمارے بانٹے ہوئے ہیں ہمارے دونوں کی ہیں بہت ساری لڑکیاں جو یوٹیوب پر آنا چاہتی ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں میں انہیں پیغام یہ دینا چاہتی ہوں کہ بندہ میند کرے خود اپنی میند کرے کمائی ہوتی ہے صاحب کچھ بات جو لوگ باتیں کرتے ہیں انہوں نے وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں بلکل بہت ساری لڑکیاں جو کرنا چاہتی ہے لیکن ان کے گھر والے جو ہے انہیں دوسرے لوگ آکھیں کہتے ہیں محلے والے کہتے ہیں تا ڈیکوڑی نیٹ تھے چڑ گئی ہے ان کو آپ کیا کہنا چاہیے تو ہر انسان کی ہر انسان کا اپنا میند ہوتا ہے اس طرح نہیں انسان کو کہنا چاہیے کہ ہاں جی یہ بندہ اس طرح کہ اس طرح ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور میں لڑکیوں کے لیے میرے پاس یہ پیغام ہے کہ کسی لڑکی نے آگے بڑھنا ہے اندھو پیچھ ہموڑکن بلکل نہیں دیکھنا چاہیے پر ہاں ایک بات ضرور میں کہوں گی اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر اس کے بعد پھٹ بندہ جو مرضی ویلوگنگ کرے جو مرضی کرے ظاہر سی بات ہے ایک ماں باپ ہی ہوتا ہے جس کی انسان کو ماننی چاہیے ہر بات ماننی چاہیے یوٹیو پر مشہور ہونے کے لیے سب سے زیادہ کیا ضروری ہے کیا ضروری ہے میکپ کے علاوہ میں نے دیکھ رہا ابھی بھی نہیں کیا ہوا ہے میکپ کے علاوہ اچھے اچھے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں وہ بندہ کمائے تو پھر لے سکتا ہے پہلے شروع سے جس طرح کیا بھی گزارہ ہو جاتا ہے زائر سی بات ہے جس طرح پھر پیسے آنے لگ جائے بندے کے بار پھر بندے کی شوخیاں اور چینجنگ تو خود پھر خود آئی جاتی ہے جس طرح ہمارا پھون نہیں اٹھا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مہانا دو لاکھ کماتی ہے خرچہ کتنا ہے آپ کا خرچہ ہمارے گھر کا خرچہ تقریباً ایک لاکھ ہے سے زیادہ کس چیز میں خرچ کرتی ہے کس چیز کا شوق ہے شاپنگ کا شوق ہے گھومنے پھرنے کا شوق ہے کھانے کا شوق لڑکیوں کو سب سے زیادہ بس گھومنے کا شوق ہوتا ہے اور شاپنگ کا بھی ہان دی ہار ہو نیا شوز ہو نیا کپڑے ہو جلری بغیرہ نہیں ہو بس یہ ہی شوق ہوتا ہے لڑکیوں کا خیر میں اتنا کھاتی نہیں ہوں کھانے کا اتنا زیادہ بھی نیشکین ہوں بس نارمس سے کھاتی ہوں رزینا سعید اتنی بڑی ویلوگر بن گئی ہے زلگی میں بہت ساری آسانیہ آگئی ہے فیم مل گیا ہے پیسہ مل گیا ہے بہت ساری سوولیات مل گئی ہے کون سی مشکلات ہے جو ایک یوٹیوبر بننے کے بعد فیس کرنا پڑ رہی ہے کہ اگر یوٹیوبر نہ ہوتی تو یہ مشکلات نہ ہوتی خیر ایسی مجھے کوئی مشکلات نہیں ہے پرموشنز والے بھی آتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے ویلوگ بنائے ہماری پرموشن کریں کتنے پیسے لیتی نہیں میں کسی سے بھی نہیں لیتی لیکن ہاں ایک بات میں نے یہ تیہ ضرور کی تھی کہ جب مجھے اللہ نے موقع دیا اور میں ویرل ہوگی تو کوئی مجھے کہہ گا کہ میرے ساتھ ویڈیو بناو یا میری تھوڑی بہتی ہیلپ کرو جتنی ہو سکیں اس کی ہیلپ ضرور کروں گی ہسمنٹ کو کیمرے کے سامنے نہیں لے کے آتی بیچارے کو کیمرے کے پیچھے ہی رکھتی ہے کیا وجہ ہے ڈرتے ہیں آپ سے نہیں خیر ڈرتے تو نہیں ہیں نا داؤ لیولی ہے خیر وہ ڈرتے تو نہیں ہیں ویسے وہ کہتے ہیں روزانہ سوشل میڈیا کو کتنا ٹائم دیتی ہے کتنے گھنٹے شوٹ کرتی ہے کتنے گھنٹے ایڈٹ کرتی ہے اور پھر اپلوڈ کرتی ہے خیر اتنے گھنٹے بھی نہیں لگتے زیار سی بات بندہ شروع سے سٹارڈ کریں تو پھر کافی گھنٹے لگ جاتے ہیں تو اب بھی تو کافی عرصہ ہو گیا ویلوگ بناتے اتنا ٹائم نہیں لگتا آدھے گھنٹے گھنٹے میں ایک ویلوگ بنا لیتے ہیں کبھی کبھار زیادہ بھی بنا لیتے ہیں تو پھر اپلوڈ کرنے میں اتنا جو ٹائم لگتا ہے آپ کو بھی پتا ہی ہے بس وہ ہی ٹائم لگا تھے اس کے بعد چلو جی موبیل کدھر ہے اور ہم کی آدھے گھنٹے میں بھی لوگ تھیار جی آدھے گھنٹے میں ایک لاکھ تھیار سیدھا جی الحمدلیلہ ٹیوچر میں کیا سوچا ہو گئے کہ مستقبل میں کیا کرنی جا رہی ہے نہیں خیر ارادہ تو ہے ابھی نا لیں گے پہلے جو ہے ان کے پہ تو ابھی گزارہ کریں باقی اللہ نے چاہا تو مزید اور زمین کھری دیں گے تو ابھی ان کے نا جو ہماری پہلے والی زمین وہاں پر ہم بنائیں گے ڈیرہ دیسی محول بنائیں گے ابھی اپنے سٹارٹ کی ہے اور آپ کو پتا اتنی زیادہ گرمی ہے تو انہیں ابھی کام روک دیا تو دیکھو ابھی تھوڑی گرمی کم ہوتی ہے نا تو پھر وہاں پر ڈیرہ بنائیں گے مٹی کا بہت خوبصورت تو پھر آپ دوبارہ آئیے گا میرے پاس کیا کیا ہوگا وہاں پر مٹی کا خوبصورت ڈیرہ ہوگا زمین جانوروں گے کوئی اچھا سا فارم بنائیں گے جانوروں کا بہت چیزیں رکھیں گے وہاں پر